بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ کے سامنے کچھ اہم خبریں رکھتا ہوں سب سے پہلی خبر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سیاستدان اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن اس وقت سہولتکاروں کے درمیان بھی جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ان معاملات کا کیا اثر پڑے گا دوسری بڑی خبر پرویز خٹک کے حوالے سے تحریک انصاف میں کچھ اہم ثبوت آئے اور اس کے علاوہ عمران خان کا ایک بڑا انٹریو آج میدی ایسن سے ہونے جا رہا ہے بہت اہم انٹریو ہے اس کی میں تفصیلات بتا ہوں کیوں یہ اہم ہے اور تحریک انصاف کا صدر چودری پرویز علائی کو توڑنے کے لیے ایک آخری بڑی کوشش ہو رہی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اور بلاول زرداری کو آپ کو پتہ ہے وزیراعظم بننے کا بڑا شوخ ہے لیکن ساتھ وہ وزیر خارجہ بھی تیار کر رہے ہیں ہندوستان کے وزیر دفاع کا بہت بڑا بیان اور ہمارا وزیراعظم وزیر دفاع ڈپکیوں میں پانی کی پرانی ویڈیو ہے لیکن پھر بھی اس وقت مردم شماری کی بنیاد پر ایک بڑی باردات ہے عمران خان کی ووٹ کو چوری کرنے کی پری پول رگنگ کی یہ پچھلے سال اگست سے آپ کو یاد ہوگا شروع ہی تھی مردم شماری جولائی کے مہینے میں انہوں نے مکمل کی لیکن ڈاٹا انہوں نے پبلش نہیں کیا اور آپ یقین کریں میری آج کچھ ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی بہت کچھ جانتے ہیں وہ حکومت میں موجود بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ یقین نہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گئی یا نہیں اور اگر پہلی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن ہو جائیں تو ہمیں ابھی بھی خطر ہے کہ عمران خان دو تہائی اکثریت لے جائے گا اسی لئے ہم پورا کوشش کر رہے ہیں زور لگا رہے ہیں کہ اس کی جیت زیادہ زیادہ کم کریں جس طرح خیبر پختون خواہ میں نشستیں کم کی گئیں ووٹ چوری کرنے کا ہر طریقہ استعمال کریں انتخابی نشان کو بھی چوری کرنے کی وردات ہوگی لیکن مزہ کی بات ہے کہ دونوں پارٹیوں کو یقین دہانی تو کروائی کہ عمران خان کو ہم نے منیج کر لیا ہے اب آپ فکر نہ کریں آپ الیکشن کی تیاری کریں اور اس کے لئے عمران خان پر آپ کو پتا ہے نتنے منصوبے بنایا جا رہے ہیں ابھی جو زیر تکمیل منصوبہ انہوں نے بنایا ہے کہ بغاوت کیس عمران خان پر ڈالیں فیلال جتنے بھی کیسز جا رہے ہیں ان کی دیکھیں کسی عدالت میں بھی جاتے بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں اس ورے سے چارے کیس ایسا بنائیں کہ بغاوت کے زمرے میں لائیں بقادہ پکے ثبوت لائیں اس کی میں تفصیل آگے چال کے بتاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو ماضی میں بلکل اسی طرح کی وردات انہوں نے کی ایک واقعہ انیس سو ستتر میں جب ظلفکار لی بھٹو کو گرفتار کیا اس وقت پیپس پارٹی کے وکلا لاہور آئی کورٹ میں زمانتیں جمع کریا جساں آٹھ تحریک انصاف حالت بالکل یہی تھی لیکن کوئی جج کیس سننے کو تیار نہیں تھا کوئی وکیل بھی ویسے کیس لینے کو تیار نہیں تھا پھر جسٹس کے ایم سمدھانی تھے انہوں نے جرت دکھائی کیس سننے کو تیار ہوئے یاد رکھے ہر دور میں ایسے مرد حق لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے اب بھٹو پر جو محمد احمد قصوری احمد رضا قصوری کے والد کا کیس تھا قتل کا مقدمہ تھا اس میں بھٹو کی پھر زمانت لے لی سمدھانی صاحب نے دوبارہ زیہوالاک نے لڑکانہ سے گرفتار کر لیا اب سمدھانی صاحب جو لاہور آئی کورٹ کے سینئر جج تھے اور چیف جسٹس بننے والے تھے لیکن زیہوالاک نے انہیں عدالت سے نکال کر لاس سیکٹری جا بنایا اور وہاں مولوی مشتاق کو لاہور آئی کورٹ کا چیف جسٹس اب جس طرح آج جسٹس فائز آ رہے ہیں لاس سیکٹری بننے کے بعد جب اجلاس تھا اس میں زیہوالاک نے ان سے کہا آپ لوگ سارے صدر جو ٹھیک ہو جو ورنہ میں آپ کی بینٹے اتار دوں سارے چھپ ہو گئے یہ لاس سیکٹری تھے آپ کو پتہ سمدھانی صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا سر پہلے اپنے افسروں کی اتاریں پھر ہم بھی اتار دیں تو یہ سن کر پھر زیہوالاک بڑے غصے میں آیا اس نے وہ اجلاس بہیں بند کی آؤٹ کی چلے گئے بعد میں کہا جی مافی شاہب مانگو جنہا نہیں مانگی چلے گئے گھر بڑے کیس امران خان پر بنائے امران خان کے مخالف ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے جتنے کیسے جاتے ہیں وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اب کمپنی اپنے پندرہ لوگ جو انہوں نے نکالے ہیں بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں ان لوگوں کو وعدہ ماف گواہ کہ آپ کی نوکرییاں واپس مل جائیں گی سب کچھ ہو جائے امران خان کے بغاوت کا جو مقدمہ کریں گے اس میں آپ گواہ بن جائیں میڈیا کو استعمال کریں گے ہر طرح کے بیانات کہ خان ہمیں اکساتا رہا بناتا رہا عدالت میں کیس چلے امران خان کی مخالفت میں جو تمام ثبوت لائے جائیں یہ ان کا آخری حرب ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت ہو یہ رہا کہ حقیقی معنیوں میں زور ان کا ٹوٹ چکا ہے نواز شیف کے جو لگے وہ ڈالر تھے وہاں ایسا سے ختم ہو رہے ہیں اب جوئی پہلی ریٹائرمنٹ آپ کو پتا ہے ہونی اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک دم محول میں سکون آجے گا ٹھہرا ہوائے گا اور پھر جوئی الیکشن کا الانس ہونا ہے اعلان ہونا ہے تحریک انصاف کے جتنے روپوش لیڈر ہیں کارکنان ہیں یہ سارے جس طرح عوامی لیگ کے الیکشن کی تاریخ آئی تھی یہ بڑا ریلہ جسے عمران خان سنامی بھی کہتے رہے اس دفعہ واقعی بڑے مرحل ایک ریلے کی صورت میں آئیں گے اور آپ یقین کریں پنجاب کے جس طرح زمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا کیا ہوا وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور آپ کو نظر آ جائے گا جس طرح بھی تنخوادار ان کے لوگ عمران خان حمد میر جیسے لوگ بیانات دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کا حوصلہ ٹوٹے امید ٹوٹے کہ چیز عمران خان کہتا ہے اگلے الیکشن کا رزلٹ مجھے پہلے سے پتا ہے شہباز شریف اگلا وزیراعظم ہوگا اب ذرا سوچیں اس طرح کے بیانات دلوا کر یہ تحریک انصاف کو بتانا چاہتے ہیں اب میدان میں ہے ہی نہیں جس طرح عاصف زرداری اور نواز شریف کو یہ یقین دلایا گیا تھا آپ فکر نہ کریں تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہوگی اب یہ بھول جاتے ہیں کہ این پی جیسی جماعت ایم کی ایم جیسی جماعت اور اس طرح کی اور بہت ساری جماعتیں جو بظاہر ختم ہو چکی ہیں آج بھی موجود ہیں ان کی تحریک انصاف کی طرح لیڈرشپ موجود نہیں ان کی تحریک انصاف کی طرح لیڈرشپ موجود ہے عاصف علی زرداری تباہ کر کے پارٹی ابھی تک بیٹھا ہوا ہے نون لیگ آپ کو پتہ نواشی بغیر چلتی رہی عمران خان تو میدان میں کھڑا ہے اس کا تو ووٹر ستر فیصد پاکستان کا ووٹ بینگ جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے یہ خود کہہ رہے ہیں ان کی اپنے سرویز آ رہے ہیں اور اس کی یہ آپ کو میں بڑی دلیل دے دیتا ہوں جھنڈہ موہم دیکھ لیں آپ انہوں نے کتنا زور لگایا کہ اس موہم کو ناکام کرے خیبر پختون خواہ میں عاطف خان تعمور جگڑا وہ عرباب گل زفر خان اس کے گھروں پر چھاپے مارے صرف اس لیے کہ جھنڈے اتار دیں حالت لیکن یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ میں اس وقت تحریک انصاف کا جھنڈہ ختم ہو گیا ہے یقین کریں لوگ کہہ رہے ہیں نئے پرنٹ کریں کیونکہ لوگ خرید کہ اپنے گھروں میں جمع کرتے جا رہے ہیں چھتوں پہ بھی لگا رہے ہیں جمع بھی کر رہے ہیں ایک تحریک انصاف کا جھنڈہ مل نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جب آئے تو اس وقت نکالیں مطلب اس طرح کی کبھی آپ نے پاکستان میں تحریک میں نہیں دیکھا ہوگا ہر جگہ پاکستان میں اس وقت آپ کو تحریک انصاف کے جھنڈے کیوں نظر آ رہے ہیں لوگ تو کہہ رہے تھے عمران خان کو بھی ایک جھنڈہ تحریک انصاف کا لگانا چاہیے تھا اس سے تحریک میں زور پڑتا لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان عوام کو فری ہینڈ دے چکے ہیں کہ آپ جانیں اور الیکشن جانیں اور جب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر پرامن انداز میں اس الیکشن کو کوئی نہیں روک سکتا میں آپ کو تحریک میں اس کی بڑی انگرد مسالے دے سکتا ہوں جتنے انداز میں سے دبانے کی کوشش کی عوام اترے ہی والے انداز میں دوبارہ کھڑے ہوئے کوئی ہتھ کھڑا کوئی سازش کوئی دونمری کوئی پلان کوئی منصوبہ کام نہیں کر رہا اور یہی وجہ ہے کہ کمپنی شدید ناراض ہے ان کے اندر جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ستمبر میں جو ریٹائرمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگلے کچھ اور سالوں کے لیے انہا ٹائم مل جائے اور ان کا بڑا کام در اس میں آپ کو پتہ ہے یہ رجیم چیئر آپریشن میں لندن پلان میں نواز شیف کی سیٹنگ کرنی تمام شرطیں تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ پارٹی دیکھیں نے یقین اس طرح دلائے جا رہا ہے دوزار اٹھر میں بھی یہی باردات ہوئی شہباز شریف نے پوری وزارت کے تمام وزراء کے نام بھی فائنل کر لی پھر کرونا کے دنوں میں شہباز شریف ہنگامی بنیادوں پر آیا بھی کہ آج ہوں جو میں وزیراعظم بننے کے لیے آ رہا ہوں آیا تو جیل میں ڈال دیا وہ سارے وزیروں کے نام لکھے ہوئے تھے اتنے مضبوط انداز میں حکومت لے رہے تھے اس لئے ان منصوبوں کی اہمیت نہیں ہے تحریک انصاف کو سب سے بڑا جو فائدہ ہے کہ ان کی گراس روٹ لیول پر عوام کے اندر پہ زیراعی ہے اور دیکھیں اب بغیر کسی لیڈرشپ کے عوام خود بخود یہ کام کر رہے ہیں بڑے پور امن انداز میں جھنڈے لگا رہے ہیں اور اسی لئے عمران خان پر طرح سے وزیراعظم بن چکا ہے اور وہ اپنے کاغذات میں انون لیگ والے اپنے کاغذات میں شہباز شریف نواز شریف اور مریم نواز کے نام پر اکڑ بکڑ کھیل رہے ہیں کہ کس کا نام پہ لے لائیں پیپلز پارٹی نے بقاعدہ طور پر آصفہ زرداری کو بلاول کے ساتھ بیرونی دوروں پر بھیجنا شروع گئے چلو لیکن تو تحر و تفریح ہو جائے اور دوسرا زرداری کی خواہش کے بیٹا وزیراعظم اور بیٹی وزیر خارجہ بطلب جو بھی دونوں میں تو اس لئے آصفہ کی بقاعدہ تربیت بینہ کسی حیثیت کے سرکاری جلاس میں جس طرح وہ سلمان شہباز کو آپ کو بتا ہے شہباز شریف عصد تمام جلاس میں بیٹھتے تھے وہاں وہ اپنا کاروبار سولر پینل مختلف منصوبے وہ چلاتے تھے کاروباریں سیاست ان کا بھی ہے آصفہ زرداری کے بھی جو تصویریں جاپان سے آرہی ہیں دوروں کی 50 ہونے والی ہے لیکن حالت ہی ہے خارجہ پولیسی کی کہ ہندوستان کا وزیر دفاع بیان دے رہا ہے کہ ہمیں اکسانے کی کوشش نہ کر ہم تمہارے گھر میں گھوس کر مار سکتے ہیں ہم بارڈر بھی کراس کر سکتے ہیں کتنا افسوسناک ہے بجائی یہ یہاں خواجہ عصف جس کی اوپرانی ویڈیو حمد میر شیئر کر رہا ہے پانی میں ڈوبگیاں لگانے کی چلو پانی بار کافی تھا لیکن چلے اسے بیان تو دینا چاہیے ایک ایسا شخص لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہوکے اپنے فوج کے بارے میں خلاف بیان دیتا ہے کہ چھے جنگیں ہار چکے ہماری ہڈیوں سے گودہ کھا گئے یہ لوگ تو جواب نہیں دیں گے اور جنہوں نے جواب دینا ہے انہیں آپ نے مو سے پکڑ کے رکھا ہوئے تو ایسی صورتحال میں پھر یہی ہوگا آئی ایم ایف کی کہتے ہیں جسرلنکہ کے صدر نے مدد کی اور ساری کس دیتا تو ان کا پروگرام ختم ہوئی تھا اب انہوں نے پوری کس دینی نو مہینے کا ٹائم رکھا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں انتخابات ہوں امریکہ کی مرضی سے ہوں ورنہ وہ کس جاری نہیں کریں گے اور نو مہینے کا جو ٹائم دیا تھا کہ اگر اگلی حکومت امریکہ کی مرضی کی نہ آئی تو بیچ میں معاملات خراب ہوئے تو کم از کم وہ پیسے نہیں دیں گے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سعودی عرب اور عرب ممالک چین یہ بڑی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور مدد کر دیں گے نہیں حکومت امران خان کی اس کی وجہ پانچ مزید ممالک امریکہ کی مخالفت میں جو اتحاد بنا ہے برکس کا اس میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں یہ وہ ممالک ہیں جو امریکی ڈالر کو اس وقت نہ صرف آنکھیں دکھا رہے ہیں بلکہ مقابلہ پنجا ڈال دیئے پچیس ممالک اس میں پہلے تھے برازیل روس ہندوستان چین اور ساؤت افریقہ انہوں نے یہ شروع کیا تھا پچیس ممالک شامل ہوئے بڑھتے بڑھتے اس بلوک میں سعودی عرب آیا عرب امرات آیا مصر انڈونیشیا یہ شامل ہوئے پھر یہ ترتالیس تک ہو جائے اب پانچ ممالک جو ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں مزید ممالک اور بھی بہت سارے ممالک نے انٹرس شو کیا اپلیکیشنز جمع کر رہی ہیں تو آنے والے دنوں میں خارجہ پولیسی میں واضح اتنا بڑا بلوک دنیا گئے پنتالیس ملک تھوڑے نہیں ہیں ان میں ہیں کون سے ذرا وہ بھی سوچ لیں اس کا برائے راست پاکستان پر اثر آئے گا اور جب آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل افق پر جو تبدیلیاں ہوں وہ نیچے بھی آتی ہیں پاکستان پر آئیں گی دو پرویس ایک پرویس آپ کو پتا ہے شوکاس نوٹس پرویس خٹو کو مل گیا وہ اپنی پارٹی بنانا چاہ رہا تھا اس میں بری طرح ناکام ہوا اس نے شوکاس نوٹس کے جواب بھی نہیں دیا اب جواب نہیں دیا تو اس کی رکنیت ختم ہوگی اب تحریک انصاف کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اپنی پارٹی بھی جو اپنے داماد ہیں وہ نہیں مال لے دوسرا پرویس چودری شجاعت اس سے ملنے کے لئے پرویس علائی سے چودری سالک کو لے کر اپنے بھائی وجاہت کو لے کر اس کے سمجھانے کی دوبارہ کوشش اب پرویس علائی آپ کو پتہ ہے جون کے مہینے سے حراست میں ہے جون کے مہینے سے اب ایک مہینہ ہو گیا ان کے پر ایک اے سے نکلے دوسرا گیس ڈال دیا کوشش ان کی یہی تھی کہ پنجاب میں مسلمی کاف کو کم از کم زندہ رکھا جیسے ہم جانے کی بڑی کوشش کر رہے پرویس علائی نہیں مان رہا اس نے ایک تو اس کا بیٹا چودری مونس صاحب کو پتہ ہے اور بیوی دونوں کے ہاتھوں کیسرہ علائی انہوں نے بڑا مشکل وقت اب گزار لی ہے اب پرویس علائی زد پہ آ چکا ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اسے پتہ ہے پیچھے ہٹنے سے سب سے بڑا نقصال مونس علائی کی سیاست وہ کدھر جائے گی پھر جیسے تبدیلیاں ہو رہے ہیں اگر ایسی تبدیلیاں آتی بھی نہیں جس طرح معاملات چلنے تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں لوگ ٹوٹ بھی جاتے ہیں لیکن ہر دور میں کسی مقبول لیڈر کو ہٹانے کے لیے چاہے کوئی بھادر رہنما ہو کوئی بادشاہ ہو تو اس کے وفاداروں کو سب سے پہلے خریدنے اور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اقتدار کی انچالوں کا حصہ ہے لیکن میرے خیال میں اس وقت مجبوری ان کی یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا اقتدار شیئر جو ہے وہ عوام کے پاس ہے عوام فیصلہ کرے گی عمران خون کا اچھا ہے مہدی حسن صاحب کے ساتھ انٹرویو ہونے جا رہا ہے جو لوگوں سے جانتے ہیں مہدی حسن بڑے سخت اور کرخت سوالات کرتے ہیں پوری دنیا میں ایک واقعی جنرلزم کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے سیاسدان کے پاس علم ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی جرت اور پاک دامن صاف نہ ہو تو وہاں وہ رگڑ کے رکھ دیتا ہے اور اس کا انٹرویوز کی بڑی وجہ یہ تو بڑا ادارہ ہے پوری دنیا دیکھتی ہے اس انٹرویو کی انٹرویو ہوتا ہے جس طرح کٹیرے میں کھڑا کر کے مند کو رگڑتا ہے تو عمران خان کے اس انٹرویو میں جانا لوگ تو کہہ رہے تھے آپ جیسے شیئر کے موں میں سر دے رہے ہیں مطلب صافتی اعتبار سے تو اس انٹرویو میں جانے کے لیے خان صاحب کے پاس ظاہر ہے سب کچھ موجود ہے ان کے پاس ہر چیز موجود ہے ویلڈ ہے اور بہت سارے ایسے سوالات جو انہوں نے الزامات لگایا تھے اچھا یہ چیزیں بھی انٹرنیشنل لیول پر کلیر ہوں گی اور ان میں میرا خیال ہے جہاں تک یوکرین کا معاملہ اور یہ چیزیں ہوں گی ان پر سوالات ہوں گے اور ان پر عمران خان کی اس پوزیشن کا اس انٹرویو کا بڑا اہم امپیکٹ پڑے گا جو مغربی موالے کی پوزیشن ہے عمران خان کے بارے میں تو اس لئے یہ انٹرویو دیکھنے کے لیے محبت پاکستان کے ٹائم کے مطابق پانچ بجے ہے سموار کو صبح پانچ بجے تو آپ لوگ شہدباد میں ہی دیکھیں پیکن انٹرویو بڑا اچھا ہوگا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو کے اجازے اللہ حافظ